بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کا استقبال ہے آپ دیکھنا پروگرام نیوز ایٹ سکس آپ کا میسپان میر حلال ہانجوری آپ کے خدمت میں حاضر ناظرین کرام کیا جمہو کشمیر کے اندر آنے والے مستقبل میں انتخابات ہوں گے ایک ایسا سوال ہے جو ہر کوئی پولٹیکل پارٹی یا ہر کوئی شخص جمہو کشمیر کے اندر پوچھتا ہے لیکن اس دوران جواب کہیں سے نہیں مل رہا ہے اس کے باوجود کہ مرکزی سرکار کی جنب سے وقتن وقتن بیانات دیے گئے ہیں جس میں جمہو کشمیر کے اندر انتخابات کرانے کے لیے ہری جنڈی دکھانے جیسے بیانات دیے گئے ہیں لیکن ایک سال بیٹھ گیا کوئی انتخاب جمہو کشمیر کے اندر نہیں ہوا ہے کیونکہ اس سے پہلے کہا گیا تھا کہ حضمندی کمشن اپنی حتمی ریپورٹ دے گی تو انتخابات ہوں گے حضمندی کمشن نے اپنی حتمی ریپورٹ بھی دی لیکن کوئی انتخاب نہیں ہوا ہے اس کے بعد کہا گیا ہے کہ جو الیکٹرونل فہرست ہے ووٹر فہرست ہے وہ نومبر پچیس کو مشتر کیا جائے گا اور اس کے بعد انتخابات ہوں گے اب نومبر پچیس بھی آنے کو تیار ہے لیکن اس سے بڑھ کر داخلہ وزیر امیر شاکی جنب سے کر ایک بڑا بیان دیا گیا ہے انہوں نے ایک قومی ٹیلیویجن چینل کے ساتھ انٹریو میں کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر انتخابات کو لے کر جو سیکیورٹی ماحول ہے وہ موافق ہے وہ مصبت ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کے اندر انتخابات ہو جائے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈیسیجن جو ہے وہ الیکشن کمشن کو لینا ہے یعنی انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ماحول سب کچھ ٹھیک ٹاک ہے کارمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن انتخابات کرانے کا جو حتمی فیصلہ ہے وہ الیکشن کمشن کو لینا ہے اور انہوں نے امید جاتا ہی ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر جلد انتخابات کرائے جائیں گے یعنی مرکز کی جانب سے اب مک بنایا گیا ہے ماحول بنایا گیا ہے انتخابات کا لیکن کیا پولیٹیکل پارٹیز جمہو کشمیر کے اندر تیار ہیں کیونکہ ایک ٹرسٹ دیپسٹ جو ہے مرکز کے تیاری وہ آج جمہو کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پایا جا رہا ہے چائن نیشنل کانفرنس ہو پی ڈی پی ہو کانگریس ہو یا اپنی پارٹی ہو یا اس کے علاوہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہو ہر کسی پارٹی کی اندر پتہ ہی نہیں ہے کیا کچھ ہونے والا ہے کیا انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گئی انتخابات اس سال ہوں گے اگلے سال ہوں گے یا سال دوہزار چوبیس میں ہوں گے اس طرح کے جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران اپنے آپ کرتے رہتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ کوئی بھی اس پر اپنی حتمی رائے بنانے میں بھی تک ناکامی ہوا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مرکزی وزیر یا داخلہ وزارت کی جانب سے گرین سگنل ضرور دیا گیا ہے اور اسی حوالے سے ہم نے آج پی ڈی پی کے سینے ڈیٹر پی ڈی پی کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محبوب بیگ سے ایک سوال پوچھا تھا ہم نے اسے پوچھا تھا کہ مرکزی سرکار من بنا رہی ہے جمعہ کشمیر کے اندر انتخابات کا تو کیا آپ متفق ہے آپ پر اتمنان ہے کہ جمعہ کشمیر کے اندر انتخابات ہوں گے تو ڈاکٹر محبوب بیگ نے اس سوال کا جواب خوچ الگ انداز میں دیا انہوں نے کہا انتخابات ہمارے لے کوئی گول پوسٹ نہیں ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتخابات ہماری مانگ بھی نہیں ہے بلکہ یہ ایک الیکشن فنڈامنٹل رائٹ ہے یعنی جمعہ کشمیر کے عوام کا الیکشن آہ جو ہے ہو جانا یہ ایک فنڈامنٹل یعنی بنیادی حق ہے یہ بیک میں نہیں ملنا چاہیے یہ کوئی مانگ نہیں ہونی چاہیے یہ ڈاکٹر محبوب بیگ کا کہنا ہے ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ داخلہ وزیر نے کہا کہ اس سے پہلے جمعہ کشمیر کے اندر ریجنل پولٹیکل پارٹیز نے یہاں سب کچھ سسٹم کو ہائیجیک کیا ہوا تھا اور اسی وجہ سے وہ یہاں پر آ رہے تھے اور اب ڈریک سینٹر کا جو ہے رول اس میں نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہائیجیک سے متعلق جو بیان دیا گیا ہے وہ دراصل عوام کی انسلٹ ہے یہاں انتخابات ہوئے وہ الیکشن کے ذریعے یہاں ووٹ جو ہے لیڈران نے یا امیدواروں نے حاصل کیا اور اس کے بعد عوام کے ووٹ سے ہی پارلیمان بھی بنا ہے سمبڈی بھی بنا ہے ڈاکٹر محبوب بیگ نے کہا انہوں نے کیا کچھ کہا آئے دیکھتے ہیں دے ون سے کہا ہے پی ڈی پی نے کہ انتخابات سٹیٹھوڈ یا بائی فرکیشن اپ دی سٹیٹ جو انہوں نے پانچ اگس دو ہزار انیس کو کیا یہ ہمارے لئے ایشیوز نہیں ہے ہمارے لئے بیسک ایشیو ہے فیفت آگس دو ہزار انیس کو جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ جس کی گارنٹی کونسٹیوشن آف انڈیا نے ہم کو دی تھی اور یہاں کے لوگوں سے پوچھے بغیر یا یہاں کے الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹوز سے پوچھے بغیر انہوں نے وہ جو فیصلہ کے وہ فیصلے کے پانچ اگس دو ہزار انیس کو ہمارے لئے گول پوس وہی رہے گا اب یہ گول پوسٹ چینج کر رہے ہیں الیکشنز ہمارے لئے کوئی پریورٹی نہیں ہے اور نہ الیکشنز کے لیے ڈیمانڈ کرنا دیکھیں یہ کوئی ابلیگیشن نہیں ہے کہ کسی سٹیٹ میں ملک کے کسی بھی سٹیٹ میں الیکشن کرانا اور لوگوں کے الیکٹیڈ ریپیزنٹیٹوز کے حوالے وہاں کی سرکار کرنا یہ کوئی ابلیگیشن نہیں ہے یہ ہمارا فنڈمنٹل رائٹ ہے اس لیے ہم بیسک جو گول پوسٹ ہے یہ اس سے اٹینشن جو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اٹینشن اپنا اپنا فوکس ڈائیورٹ نہیں کریں گے ہم فیلت آگست دو ہزار انیس کو جو انہوں نے کیا ہے جو ہمیں کونسٹیوشن آف انڈیا نہیں دیا ہے دکٹر محبوبیگ کو آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ جو ایکچول گول پوسٹ وہ تین سو ستر کئی نہ کہی ہے انہیں پانچ اگست سال دو ہزار انیس کو جو فیصلہ لیا گیا ہے اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ ڈاکٹر محبوبیگ کہتے ہیں لیکن جو یہ حاجے کرنے سے متعلق داخلہ وزی نے کہا اس پر پڈاکٹر محبوبیگ نے کیا کچھ کہا وہ بھی دیکھئے دیکھئے یہ ان کا ان کی سونچ ہے اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہائی جیک کیا تھا یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی انسلٹ میں سمجھتا ہوں انسلٹ ہے کیونکہ یہاں کی ریجنل پارٹی ہو یا آل انڈیا پارٹی ہو جو بھی الیکٹ ہو کے آتے تھے وہ جمہو کشمیر کے لوگ ان کو الیکٹ کرتے تھے ان کو منڈیٹ دیتے تھے یہ کہہ کے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی انسلٹ کر رہے ہیں یہاں پہ کوئی پارٹی نہیں ہے ریجنل ہو یا آل انڈیا پارٹی ہو جب بھی الیکشنز ہوتے تھے تو وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتے تھے ان کو کارنیشن نہیں کی جاتی تھی وہ لوگ ان کو میجارٹی جو لوگوں کی تھی جمہو کشمیر اور لڈاک کی وہ الیکٹ ہو کے آہ ان کو ریپریزنٹر جو بناتے تھے اس لئے اس میں ہائی جیک کرنی والی بات نہیں ہے یہ ایک الیکٹورل پروسس ہے ریجنل پارٹی ہو آل انڈیا پارٹی ہو لوگوں کے سامنے جاتی ہے لوگوں سے ووٹ لیتی ہے ادھر پیپلس کونفرنس کے لیڈر عبدالگنی وکیل جو کی سابقہ وزیر بھی ہے ان کی جنب سے بھی اس پر رییکشن آیا ہے ان نے کہا کہ داخلہ وزیر کا بیان حوصلہ کن ہے مگر ایسے بیانات کئی بار آئے ہیں مرکز کو بیانات سے زیادہ زمینی سطح پر کوشش کرنی چاہیے کیونکہ عوام بھی اب اس سسٹم سے تنگ آ چکی ہے ٹرس دیفیسٹ جو ہے وہ یہاں پر بھی نظر آ رہا ہے عبدالگنی وکیل صاحب کیا کچھ کہتے ہیں وہ بھی دیکھئے لوگ چاہتے ہیں یہاں جتنی جلد یہ ہو سکے یہ سب بھی انتخابات ہو جائیں عوامی حکومت بنیں لیکن یہ بیانات بہت دفعہ آئے لیکن لوگ اسی لیے لوگ تجزب میں ہے کہ بیانات تو ہمیشہ آ رہا ہے لیکن عمل ابھی نہیں ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ آف انڈیا انٹرسٹڈ ہے چاہیں گے وہ کسی وقت میں الیکشن کرا سکتے ہیں لیکن جب ان کی انٹرس ہو اس نے انہوں نے کہا سیکیریٹی ماحول اس کے ناظر میں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر ان کو اس قسم کی ریپورٹ ہے کہ جمہو کشمیر میں سیکیریٹی سنیوریو دین بہتین ہو رہا ہے اچھے حالات ہیں تو ان کو پھر دیر نہیں کرنی چاہے اسمبلی انتخابات میں اور ہم ویلکم کریں گے پیپولز کانفرنس جتنے جلدی ہو سکے چنازین اگلی خبر میں بات کرتے ہیں جی وی سی کی جہاں پر ایک خاتو نے اپنے بچے کو جنم دیا ہے اور اس وقت اس کے خوابن کے مطابق یہ کہا گیا کہ اس سے بیٹا ہوا ہے اور اس کے بعد اس باپ کے اندر جس کا نام منظور احمد ہے جو پتلی باگ بڑھگام کے رہنے والا ہے اور فیل وقت ڈالکولی کے اندر رہ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ تین نومبر کو انہوں نے اپنی بیوی کو اس اسٹال کے اندر ایڈمٹ کیا تب کہا گیا کہ آپ کا جو بیبی بائی ہوا ہے یعنی لڑکا ہوا ہے لیکن بچہ بیمار ہے اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے ڈاکٹر نے اس سے کہا ہے اس کے کہنے کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ میں نے بچے کو دیکھا بھی نہیں کیونکہ مجھے وار کے اندر ایلو نہیں کیا گیا لیکن اب کل شام کو تقریباً بارہ دن یا تیرہ دن کے بعد مجھے بچے کی ڈیڈ باڈی دی جاتی ہے لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ جب اس سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا بچہ لڑکا ہے لیکن جب کل انہیں لاش دی گئی ہے بچے کی تو وہ لڑکی تھی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے یعنی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ڈیڈ سٹیپکیٹ دی گئی ہے اس ڈیڈ سٹیپکیٹ پر لکھا گیا ہے کہ یہ لڑکا ہے جبکہ جب ہم ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں وہ لڑکی کی ہے آخری ماجرہ کیا ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں موسیقی کیا کیا ہے آپ کے پاس دائیں تو آپ کے پاس دائیں تو آپ کےrien آپ کو چکا رہے پا کیا ہے آخر کے خلاص کے ساتھ بڑکیٹight کی پیوٹ باہرام شکت اسو لڑکے تو رات کتکن دیس امور کوور جو سمار دسچارج امسنس دس موز چاہا ہے یہ شہر دسچارج دسچارج اس پر کتکن جسار میل لکھے اگر یہ کوور امور دس امور بس نازی باندون امور باندونی مزد دوائی ساتی مار امور بس نازی باندونی شکوور رات کتکن اس دس امور دسچارج اس پر لکے دشارج چلے کنفیوجن سے بری یہ کہانی ہے حقیقت کیا ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئے لیکن لواکین کا کہنا ہے کہ انہیں اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ آپ کا بیٹا ہے اور ڈیٹ سیٹیفیکیٹ میں بھی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹا ہے لیکن جب ڈیٹ باڈی دی جاتی ہے وہ لڑکی نکلتی ہے چلے اگلی خبر میں بات کرتے ہیں علمداری کشمیر چرار شریف کی کیونکہ آج آستانی آلیہ چرار شریف کی اندر جو کی علمداری کشمیر شیخ نوردین ولی رحمت اللہ کی آستان ہے وہاں پر آج ایک تقریب منعقد ہوئی اور اس تقریب میں جین ادفر کی ایک کتاب الکیمی آف لائٹ کی نکاب کشائی کی گئی آپ کو بتاتے چلے کہ آستانی آلیہ چرار شریف کی اندر اس کتاب کی جب رسمی رونمائی ہو رہی تھی تو اس وقت کہا گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ حضرت شیخ العالم حضرت نوردین کشمیری رحمت اللہ کی جو شائری ہے اس کی ٹرانسلیشن پر مبنی ہے یعنی اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہوئی ہے اور انگریزی میں ہوئی ہے اور اسے جین ادفر یعنی گلام نوی ادفر نے ترتیب دیا ہے تو اس طرح سے پانچ ہزار چھے سو شائر کا یعنی پانچ ہزار چھے سو اشار کا اردو اور انگریزی ترجمہ جین ادفر نے کیا ہے اور تین والیومز پر یہ کتاب مبنی ہے اور ان کی ایک بڑی محنت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے آج کے اس تقریب میں یہاں عزبی مرکز کامراز کے صدر محمد امین بٹ ممبر وکبورڈ گلام نبی حلیم عدیب و سماجی کارکن عبد الرشید ہانجورہ معروف عدیب انائدگل جین خاکی جو کی ڈریکٹر ہے مرکز نور شیخ العالم چیئر یونیورسٹی کشمیر اور میروائز خانکائی چارشیف مولانا امیر الدین ان کی ماجودگی میں اس کتاب کی رسم رونمائی یہاں چارشیف کے اس طرقہ میں انجام دے گئی چونکہ میں سنا بسوائل ہوں سرشیف کا رہنے والا ہوں شیخ العالم کے اس دربار کا ایک مجاور بھی ہوں تو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں شیخ العالم کے کلام کو اس کو ہم کشیر اور شرک بولتے ہیں لیکن سامجھ سے باہر تھا جب بلاغت پائی تو میں جوان ہو گیا تو میں نے یہ سوچا کہ شیخ العالم کے اس کلام کو ہم مادرن طریقے سے قوم تک پہنچائے تاکہ ہم یہ سمجھے کہ ہمارے لئے حضرت شیخ العالم نے کیا کلام کیا مسیج رکھی ہے کیونکہ اس کے کلام کو کشمیری قرآن کا درجہ دیا گیا ہے یہ چیز مجنظر رکھ کر ایک مجاور کے ناتے میں نے یہ بیڑا ہاتھ میں اٹھایا اور میں نے کوشش کی کہ شیخ العالم کے اس مسیج کو میں قوم کو حوالے کروں قوم کو دوں تو الحمدللہ ناظرین ڈریکٹر سکول ایڈکیشن کی جانب سے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے سٹیٹمنٹ نہیں بلکہ گلستان نیوز کے نمائندے کے ساتھ انہیں بات کی اور اس میں کافی ناراضکی کا انہوں نے اظہار کیا جب ان سے سوال پوچھا گیا کہ ونٹر وکیشنز کب ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی نومبر کے مہینے میں سرمائی تاتیلات نہیں ہوتی لوگ خامہ خام پر کنفیوجن کے شکار ہیں ہمارے نمائندے سے پوچھا کہ آپ نے بھی سکول میں پڑا ہوگا کب پندرہ نومبر سے سکول میں چھٹی ہوئی تھی پھر اس سال سوال کیوں پوچھا جاتے ہیں یہ ڈریکٹر سکول ایڈکیشن نے کہا دراصل اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سرمائی تاتیلات ہیں وہ اس کا دارمدار موسمی صورتحال پر ہوتا ہے اور آج سے کبھی بھی نومبر کے مہینے میں تقریباً سرمائی تاتیلات ہوئی ہیں اور نہ ہی آج ان سے پوچھا گیا تھا نہ ہی ان سے آج یہ سوال پوچھا گیا کہ نومبر کے مہینے میں آپ کیا سرمائی تاتیلات کہہ لانکر رہے ہیں اور نہ ہی پبلک کی جانت سے اس طرح کی ڈمانڈ ہے دراصل یہ معاملہ اس وقت اُلج گیا جب سرکار نے یا ڈریکٹر سکول ایڈکیشن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ دسمبر کے آخر تک کشمیر کے اندر سکول چرائے جائے گے لیکن اس دوران ٹیچرز کی جنب سے پیرنٹس کی جنب سے یہ ڈیمانڈ بھی رہی ہیں کہ آج تک نومبر اور دسمبر کے مہینے میں سکول کے اندر بچے نہیں پڑتے تھے زیر تعلیم نہیں ہوتے تھے بلکہ نومبر یا اکٹوبر کے مہینے میں ایکزام دیتے تھے اور اس کے بعد آخر یا وست میں ہی چھوٹیوں کا اعلان کیا جاتا تھا تو پھر کلاس وقت نہیں ہو جاتے تھے ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ٹیچرز سکول آیا کرتے تھے تو اسی کونٹیکس میں اسے یہ سوال پوچھا گیا اور انہیں جواب کیا دیا آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ونٹر وکیشنز آر پڑا کرو ہم لوگ پڑھتے نہیں ونٹر وکیشنز آر سب سرونٹ ویدر کنڈیشنز سمجھ آئی میری بات اگر کال مائنس ٹیمپریچر ہوتا ہے کال بارپ ہوتی ہے تو وہاں تینک گورنٹ ٹے کے کال ہم کھاں بولتے ہیں ہم سرکاری سکولے پورے ونٹر میں کھلا رکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ کب نومبر میں ونٹر ویکیشنز ہوا کرتی تھی اور دیز ونٹر ویکیشنز آر سب سرونٹ ویدر کنڈیشنز تل ویدر پرمیٹس اس ویل کنٹینو آر کلاسز ویل کنٹینو آر کلاسز چلیں موسمی صورتحال پر دیپینڈ کرتا ہے کہ ونٹر ویکیشنز کب ہوں گے اب آپ خود ہی یہ سوال کا جواب ہی دے رہے ہیں اگر درجہ حرارت کم ہو گیا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بخاریوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے ہیٹنگ ایریجمنٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو پھر چھوٹیوں کا اعلان کریں یہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہیٹنگ ایریجمنٹ کا انتظام کس چیز کے لیے کہ ہم مرحلہ وار بنیادوں پر ہیٹنگ ایریجمنٹ کرتے ہیں اور اگر موسم کو ڈاؤن ہونا ہی ہے درجہ حرارت کم ہونا ہی ہے تو پھر ہیٹنگ ایریجمنٹ کس چیز کے لیے یہ ہمارے سمجھ سے بھی بالاتا رہے ہیں میں نے کہا گیرہ ہزار کے قریب سکولز ہے فیزڈ مینورس میں بڑے سکولوں میں جس طرح گیز بکھاریاں ہوتی ہیں جس طرح بکھارے بڑے سکولوں میں ہائر سیکنڈری ہائی سکول لیولز پہ ہمارے پاس ہیں لیکن جو لو چھوٹے سکول ہیں وی وی بی میکنگ پلانز فیزڈ مینورس میں بائیسے ناظرین ہم بھی سکولوں میں پڑے ہیں سرکاری سکولوں میں پڑے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کہیں پر بھی بخاری کا انتظام نہیں تھا اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نومبر کے اندر جب جو امتحانات ہوتے تھے تو نومبر کے بعد دسمبر کے بس تک ریزلٹ تیار ہوتا تھا اور سکول بچے نہیں جاتے تھے کیونکہ وہ ریزلٹ کا ویٹ کرتے تھے آپ دسمی کا بھی دیکھئے دو مہینے لیتے تھے ریزلٹ تیار کرنے میں تو پھر اس مدد تک سکولی بچے چھوٹیوں پر ہی ہوتے تھے البتہ ٹیچر سکول آتے تھے تو نہ ہی کلاس وقت درس و تدریس کا تب تک سسٹم جاری تھا اور نہ ہی بخاریاں ہوتی تھی لیکن آج میکمہ سکول ایڈوکیشن خود کنفیجن کا شکار ہو گیا بات کرتے ہیں پی ڈی ڈی کی یعنی پاور ڈیولپنٹ ڈپارٹمنٹ کی اور اس حوالے سے جہاں بجلی سارفین کو فرام کی جاتی ہے وہی پر ہر جگہ سے تقریباً بجلی کٹپتی کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اس حوالے سے سارفین یہ شکایت کرتے ہیں کہ انشڈیول کٹس ہے جس کے وجہ سے وہ کافی پریشان ہے وہی پر محکمت بجلی کا بھی ایک ویلیڈی الزام ہے کہ جن لوگوں کا لوڈ ایک کلو وات ہے وہ تین یا چار کلو وات کا استعمال کرتے ہیں جس کے وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو متواتر بجلی نہیں ملتی ہے تو اس حوالے سے آج چیف انجنر پی ڈی ڈی نے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی اب بجلی کٹپتی کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ساڑھے چار گھنٹے میٹر وارے علاقوں میں اور آٹھ گھنٹے نان میٹر وارے علاقوں میں پچھلے سال کے شیڈیول کی طرح اس سال بھی شیڈیول رکھا گیا ہے نہیں نہیں یہ جو کٹیلمنٹ شرور جو شائع کیا میٹر میں ساڑھے چار گھنٹے کا اور نون میٹر میں آٹھ گھنٹے کا یہ بلکل وہی شرور ہے جو پچھلے سال بھی راج تھا اور وہی ویسے ہم نے اس بار بھی شائع کیا ہے اور انشاءاللہ اسی پہ ہم چلیں گے باقی ہم نے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر کار ہمیں کیوں کٹیلمنٹ کرنی پڑ رہی ہے یہ وجہ اس میں یہ ہے کہ جو سارفین کا جو لوڈ ریجسٹرڈ ہوتا ہے چاہے ایک کلو وٹ کا ہے چاہے پونے کلو وٹ کا ہے لیکن اصل میں جو ان کا بجلی کا استعمال اس سے کئی گناہ ہوتا ہے اگر کسی کا ایک کلو وٹ کا ریجسٹر لوڈ ہے ان کا تین چار کلو وٹ کا لوڈ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے اور لوڈنگ ہوتی ہے ہماری ٹرانسومر ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اگر سارفین اپنا جو ایکچول استعمال اپنے ریجسٹر لوڈ کے مطابق کریں تو ہمیں کافی آسانی ہوگی بہتر بجلی کی سپلے دے پائیں گے اور ساتھی ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو سارفین جو کروڈ ہیٹرز اور بوائلرز کا استعمال کرتے ہیں وہ نہ کریں پانی گرم کرنے کے لئے بہتر رہے گا کہ بوائلر کی جگہ گیزر کا استعمال کریں جمہو کے اندر آج تاجروں اور کچھ سماجی کالکرون نے متحدہ طور پر احتجاجی مظہرک کیا اور ان کی ایک مشتر کا مانگ تھی کہ دربار موں کو بحال کیا جائے ان کا ماننا ہے کہ دربار موں بند کرنے سے جمہو کے تاجران جو ہے وہ متاثر ہو گئے ہیں کم ہو گیا ہے کیونکہ ونٹرز کے دوران ہزاروں کی تعداد میں کشمیر سے جو لوگ تھے کیا فیملی کی صورت میں یا ملازمی جب دربار موں جاتے تھے تو پھر اپنی فیملیوں کے ساتھ وہاں پر چلے جاتے تھے اور اس کے بعد جو کام کا جمہو کے اندر تاجروں کا تھا وہ بہت اچھے سے چل رہا تھا لیکن جب سے دربار موں بند کیا گیا ہے یا کم کیا گیا ہے تو تب سے اب جمہو کے تاجروں کو سکت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس دوران انہوں نے کہا کہ پہلے نوٹ بندی پھر کورونا کی مار کے بعد دربار موں کی مار جو یہاں کے تاجر ہیں وہ جیل رہے ہیں اور یہ بھی کہا کہ دوگرہ دور کی ایک ہی روایت زندہ تھی وہ تھی دربار موں لیکن موجودہ ال جی انتظامے نے وہ روایت بھی بند کرا دی ہے انہوں نے ال جی سے اپیر کی ہے کہ ان کی روزی روٹی کو بحال کرنے کے لیے دربار موں کو شروع کیا جائے ال جی صاحب کی آپ نے ہمارا دربار موں بند کر کے ہماری روزی روٹی کے اوپر ہمارے پریواروں کا روزی روٹی کو آپ نے چھینہ ہے اس لیے جل سے جل دربار موں شروع کیا جائے اور ساتھ میں ہماری یہ مانگ ہے کہ آپ پہلے نوٹ بندی کی مار پھر کرونا کی مار پھر یہ دربار موں کی مار اب یہ ساری آپ نے ہمارے برد جو دو سو سال پرانا اتحاس تھا مہاراجہ حری سنگی کا یہ دربار موں کو بند کر کے آپ کہتے ہیں دو سو کروڑ روپے بچایا کون ہے آپ کے ایڈوائزر کون ہے آپ کے سلاکار جو آپ کو ایسی سلاح دیتے ہیں غلط سلاح دیتے ہیں آپ نے لاکھوں کروڑ روپے کا جی ایس ٹی کا فائدہ جو ویوپاری لوگ سیل کرتے تھے نظرین حال اندخابات کے اندر سجاد گنی لون پیپلز کانفرنس کے صدر کے بطور منتخب دوبارہ ہوئے اور اس حوالے سے آج پیپلز کانفرنس کی جنب سے اس لیگر کے اندر ایک حالہ برداری کی تقریب جو ہے وہ منقب کی گئی اور اس دوران سجاد گنی لون نے پارٹی کے صدر بنی کے بعد حلپ لیا ہے پارٹی کے سینئر لیڈر بشارت احمد بخاری نے انہیں حلپ دلایا اور تقریب پر پارٹی کے سینئر لیڈران بھی موجود تھے جبکہ خاص طور پر جو پارٹی کا جنرل کاؤنسل ہے ان کے لیڈران بھی یہاں پر موجود تھے سجاد گنی لون نے کہا کہ موجود وقت سیاست اعتبار سے سخترین ہیں اور انہوں نے کہا کہ موجود وقت میں الگ الگ لیڈرشپ کو کافی سارے چیلنجز کا سامنا ہے ان کا کیانا تھا کہ لیڈرشپ وہی ہے جو اپنے قوم خاص کر نوجوانوں کی زندگی کو تحفظ دے اور لیڈرشپ مطالبہ کرتی ہے کہ عوام تک سچ جو ہے وہ پہنچا جائے اور سچ کی بات کی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انیسو ستاسی کا جو دور تھا اس پر بات نہیں ہو رہی ہے اور وہ کشمیر کی دگری صورتحال کی اصل وجہ ہے موسیقی وہ انہوں نے کہا دوڑ کیا چھو درد کیا چھو اگر اس پچن ترہ بری ہو چھو اچھ کیا چھو سانو نوجوانا کیا چھو مار کارکو جیل یادووی ایڈکرک اہنی ایک کہنے آپ نے بولتا ایک باپ دو بیٹے عمر کی طریقی سے بولتا عمر اخصاب کنوشت سچی تھی ناظرین نیو زیڈ سکس میں بس اتنا ہی اپنے میزمان کو دیجئے اجازت اس بات کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات اب تک کے لیے خدا حافظ یا من اللہ